پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نالیاں ہیں نالیوں میں دورنے والا خون ان کو بھی دیکھتا ہے جس طریقے سے وہ ساتوں زمینوں کے ریچے دیکھتا ہے اسی طرح ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی دیکھتا ہے کیا کہ ہر چیز کو ہر جگہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے حقائق و معارف کے ساتھ دیکھتا ہے یہ بصیر ہے تو بصیر کا جو یہ اللہ کا نام ہے یہ قرآن کریم میں پینتالیس مقامات پہ دورائے گیا ہے اور یہ عجیب و غریب بابرکت نام ہے خاص طور پر اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ دل کی روشنی اور باطن کی آنکھ کو کھولتا ہے یا دل کی روشنی باطن کی آنکھ کو کھولتا ہے اس کی عدد جو ہے تین سو دو ہے تین سو دو اس کی عدد ہے اور اس کا جو ہے مفرد عدد جو ہے وہ پانچ ہے پانچ ہے لہٰذا جب انسان بیورت کرتا ہے تو اس کا اجلال جب ہوتا ہے تو ہر پانچ دن کے بعد جو ہے وہ اس کا اجلال جو ہے کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے دن کے اور دل کی آنکھ یہ کھولنے میں بہت معصر ہے لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے نماز سے پہلے یا جمعہ کے نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ اس کا ورد کرنا ہے اور اسی تصور یکسوی سے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ایک دھاری کی شکل میں میرے قلب میں اتر رہا ہے اور قلب روشن ہو رہا ہے اس تصور سے ورد کرنا ہے اول آخی گیار مرد پر درودہ ابراہیم ہی پڑھ لیں اور سینے پہ پھونک لیں اور اس کے بعد جو ہے نماز جمعہ کے لئے کھڑے ہو جائیں یا یہ کہ نماز جمعہ کے بعد کر رہے ہیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں یہ اس پر بڑی تاثیر ہے اور یہ نائنٹی ٹو ڈیز کی نیسی شروع کریں انشاءاللہ اس سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کا اجلال فرما دیتے ہیں اور دوسری خوبی اس کے اندر جو ہے آنک کی روشنی کو بڑھانے کی ہے دیل کی روشنی کے ساتھ ساتھ آنک کی روشنی بھی مطلوب ہے تو گویا کہ بسارت وہاں بسیرت بڑھا رہا تھا یہاں بسارت کو بڑھائے گا یعنی آنک کی روشنی بڑھاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تجھے انسان اپنے نام کے عدد کے اقبار سے اس آدمی کی چتنے نام کے عدد ہیں تین سو تیرہ ہیں مثلا یا دو سو گیارہ ہیں اپنے نام کے عدد یا یہ کہ خود اس نام کا عدد جو ہے اس کے نام کا عدد تین سو دو میں نے بتایا ہے تین سو دو مرتبہ تو تین سو دو مرتبہ یہ کسی بھی ایک وقت میں مقرر کر کے جگہ اور وقت ایک ہی ہونا چاہیے اس وجہ پر بیٹھ کے اس کا ورد کرے اول آخی گیار مرتبہ دروشیو کے ساتھ اور پڑھ کے جو اپنے ہاتھوں پہ دم کرے اور اپنے چیرے پہ اور آنکھوں پہ جو اپھیر لے اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پانی پی لے یہ پابندی کے ساتھ سیونٹی ون ڈیز کرے اور پہلے دن اور آخر دن کی کیفیت کو نوٹ کرے کہ آنکھوں کی روشنی کے اندر کیا فرق پڑا ہے مذہب یہ کہ ڈاکٹر سے پہلے آپ نے چیک مکر والی ہے نمبر نوٹ کر لیا اب یہ سیونٹی ون ڈیز کرنے کے بعد پھر جائے پھر دیکھیں کیا فرق پڑا ہے اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر گنتی کے ساتھ جم کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے ہر وقت بھی اس کا ورد رکھیں تو بھی آنکھوں کی بسارت کو بڑھاتا ہے اور کبھی کبھی یہ انگلیوں پر پوروں پر فون کے آنکھوں پر مل بھی لیا کریں لیکن ہر وقت جب بھی یاد ہے یا بسیرو یا بسیرو یا بسیرو کا ورد رکھیں تو آنکھ کی گروشی بڑھتی ہے اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک مریض ہے کوئی بیمار ہے اور ایسا مریض ہے کہ لا علاج ہو گیا ہے اور خاص طور پر ڈاکٹرز کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اس کو مرض ہے کیا جب بھی یادتا ہے ڈاکٹر کا تو کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے مریض کے لیے زبردست تاثیر ہے لیکن اس کے ساتھ یا سمیوں کو ملا لیں تو یوں پڑھے گا یا سمیوں یا بسیرو جو ابھی ٹوئنٹی سیون والا ہم نے نام بولا وہ اس کو اور اس کو تو یا سمیوں یا بسیرو یہ اس کو پڑھے گا سات سو مرتبہ سیون ہنڈر ٹائم تو یا سمیوں یا بسیرو سیون ہنڈر ٹائم دونوں کی کٹھا ملا کے ایک پڑھے گا تو ایک کاؤنٹ کرے گا اس کے بعد یا شافیو یا کافیو سیون ہنڈر ٹائم تو گویا ہے کہ یہ عمل کرے اول آخی گیار مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے جب مریض کے اوپر دم کر دیا جائے یا مریض خود کر لے اور جب پانی مانی دم کر کے جو اس کی دوائیں اس کے اوپر دم کر کے اس کو دے دیا جائے تو نائنٹی ڈیز کی نیے سے شروع کر لیں بہت جلدی ایک تو شفا ہوگی دوسرا وہ ڈائیگنوز ہو جائے گا کہ بھی اس کا اصل مرض ہے کیا یہ اس کا جسمانی فیزیکلی مرض ہے یا کوئی روحانی جادو ٹونا ٹوٹکا ہو گیا ہے کیا مسئلہ ہے نظر لگ گئی ہے یہ چیز فائنڈ اوٹ ہو جاتی ہے تو یہ اس کے اندر بڑی تحصیر ہے مریض کے لیے یا سمیوں یا بصیروں کو ملا کر اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو عام طور پر جو ہے وہ کوئی کام کاج کرنا چاہتا ہے لیکن کام کاج میں غلطیاں کرتا ہے غلطی اس معنی میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے یہ کرنا تو کر یہ بیٹھا ہوں یا یہ مجھے یہ کرنا تو گویا کہ اس کا وہ نتیجہ غلط نکال بیٹھتا ہے صغرہ کبرہ تو ملاتا ہے مقدمہ سیٹ کرتا ہے لیکن وہ نتیجہ غلط نکال بیٹھتا ہے کئی نہیں کہ مسٹیک کر جاتا ہے یا اسی طریقے سے عام طور پر لوگ راستے پر چلنے کے ہوتے ہیں بعض لوگ اپنے راستوں کے بڑے بلکل وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں صحیح جگہ پر صحیح ایکزٹ لیتے ہیں لیکن بہت سے ایسے وہ غلطیاں کر جاتے ہیں ایکزٹ بس کر دیا لائٹ بس کر دی صحیح ڈیریکشن میں نہیں پہنچے یا یہ کہ جی پی ایس ان کو گائیڈ کر رہا ہے تو جی پی ایس سننے کے باوجود غلطی کر جاتے ہیں پہلے ٹرن لے لیتے ہیں حالانکہ تو ابھی ایک میل بعد یہ چیزیں ایسا جو بندہ یوں کنفیوز رہا تھا اس کے لئے زبردست تاثیر ہے یا بسیرو میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو تین سو تیرہ مرتبہ یا بسیرو پڑھے یا گیارہ سو مرتبہ الیون ہنڈر ٹائم یا بسیرو اول آخر سو مرتبہ دروشی سو مرتبہ چھوٹا دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم تو یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے لہٰذا اسی کے زمن میں ایک نفعہ اس کا یہ کہ ڈرائمگ ٹیسٹ کے لئے عام طور پر اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس میں غلطی کرتے ہیں کہ یا ڈرائمگ ٹیسٹ میں جب فیل ہو جاتے ہیں حالانکہ سب آتا ہے لیکن سٹریکٹر بیٹھا اس کا روب ایسا ہے کہ وہ کار پارک کرنے میں غلطی کر گئے اس کے لئے بہت زبردست تاثیر ہے تو یہ جو وہ الیون ہنڈر ٹائم پڑھے یا تری ہنڈر تھرٹین ٹائم اول آخر سو مرتبہ دروشی کے ساتھ دم کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرے اور جس وقت جس دن ٹیسٹ ہو تو یا بصیر ہو یا بصیر ہو پڑھتا ہو جائے اور بسم اللہ کر کے ڈرائمگ ٹیسٹ پہ بیٹھ جائے کارکہ ہو جائے تو یہ اس میں تاثیر ہیں اور باقی یہ ہے کہ جہاں تک خواب میں دیکھنا ہے کہ تعلق ہے یا خواب میں لکھا سنا دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی باطن کے آنکھوں کھولے گا یا اگر اس میدان میں محنت کرے علم و تقویٰ کے اندر آگے بڑے عبادات کا ذوق پیدا کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو نور بصیرت اتا فرما دیں گے اس کی باطن کے آنکھ کھل جائے گی یہ خواب میں تعبیر کا اشارہ ہے اور بہت مبارک نام ہے بہت خوب حضرت میری سمجھ میں جو بات آئی وہ آپ نے یہ فرمایا کہ دل کی بصیرت اور آنکھوں کی بسارت ان دونوں کے لئے یہ اکثیر نسخہ ہے یعنی اور کس کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ اس کے دل میں رہے کس کی خواہش نہیں ہے اور آپ نے تو بلکل سادہ الفاظوں میں بتا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا یعنی جمعہ کے روز ایک سو ایک مرتبہ اس کو پڑھیں جمعہ کے نماز سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ بیتا ہے یا بعد میں بھی پڑھ لیں اور پھر آپ نے آنکھوں کی بسارت کے لئے بھی بتا دیا کہ اس کو ہر وقت پڑھتے رہیں تو یعنی لوگوں کی این کیوں اتر جائیں یہ ایسی بات ہے اور پھر جو آپ نے اور بات بتائی اسمیوں کے ساتھ یا شافی یا کافی کے ساتھ ملا کے یعنی وہ تشخیص مرز کی تشخیص بھی ہو جائے اور مرز کا علاج بھی ہو جائے یعنی میرے یہ دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ آپ یہاں پانچ منٹ میں کیا بتا دیتے ہیں یعنی جو چیزیں آپ بتا دیتے ہیں چند منٹوں میں آسان لفظوں میں یہ تو باندھ کے رکھ لینی چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے خواتین و حضرات ہمیں یقین ہے آپ کی سب چیزیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور حضرت آپ کی بات ماشاءاللہ ساری دنیا میں جا رہی ہے اب ساری دنیا میں آپ کے بارے میں بہت میں سو میل دور سے آیا ہوں ابھی تو میں گاڑی نہیں چلا رہا تھا میری بیگم چلا رہی تھا تو میں آپ کے بارے میں سوچتا آ رہا تھا کہ آپ کیسا علم ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں آپ نے تو سمجھیں کہ جس کو کہتے ہیں سر پہ کفن باندھنے والی بات ہے وہ کر کے آپ اسلام دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور ایسی یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں جو ہم نے کبھی نہ دیکھی نہ سنے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا تہہ دل سے میں بھی شکر گزار ہوں اور ہمارے دیکھنے والے بھی شکر گزار رہے ہیں